وہ این ارائی ایک ارپتی کاروباری تھا بھلے ہی وہ امان میں رہتا تھا لیکن ممبئی میں بھی پانسو کروڑ سے زیادہ کی اس کی سمپتی تھی ایک پروپٹی کی ڈیل کے سلسلے میں وہ ارپتی این ارائی ممبئی آیا تھا لیکن کروڑوں کی ڈیل ہو پاتی اس سے پہلے ہی رہسیمائی حالات میں اس کی موت ہو گئی وہ بھی اٹھائیسویں منزل سے گر کر دیکھئے کیا ہے اٹھائیسویں منزل سے جڑا ارپتی کی موت کا راز ایک این ارائی ارپتی ہزاروں کروڑ کا کاروبار ایک پترس منزل آئے مارک اور ایک چیک وہ چیک جس میں ممبئی گوشیوارہ علاقے کی گرین ہائٹس بیلڈنگ کے باہر سنسنی مچا دی وہ آخری چیک تھی اومان کے رہنے والے ارپتی کاروباری پونیا کانت فلیپ راجو کی وہ چیک جس کا راز ممبئی پولیس کے لیے سب سے بڑی پہلی بن چکا ہے آخر ایک ارپتی کی رہسے مائی موت کا سچ کیا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے اس سے پہلے دیکھئے موت سے ٹھیک پہلے سی سی ٹی وی میک ایڈ راجو کی آخری تصویریں یہ آخری تصویریں ہی ارپتی کاروباری کی موت کا راز کھول سکتی ہیں کیامرا نمبر ایک رویوار شام این آر آئی راجو بیلڈنگ کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا کیامرا نمبر دو دیکھئے امارت کے اندر داخل ہوتے وقت راجو کے سرپن ہیڈ تھی اور ہاتھ میں ایک فائل کیامرا نمبر تین سی سی ٹی وی میک ایت تصویروں سے صاف ہے کہ این آر آئی راجو کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے اندر داخل ہونے کے بعد وہ لفٹ کی طرف جاتے ہیں یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب امارت کے اٹھائیسویں منزل پر جانے کے لیے راجو لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں قریب تیس منٹ کے بعد راجو اپنا کام نپٹا کر گرین ہائٹس سے لوٹ آتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ہی یعنی شام قریب پانچ بچ کر پچپن منٹ پر ایک بار پھر راجو دوبارہ گرین ہائٹس میں پہنچتے ہیں ایک بار پھر وہ لفٹ میں اٹھائیسویں منزل کی طرف جاتے ہیں لیکن اس بار وہ لفٹ سے واپس نہیں لوٹتے اس بار ایک چی کے ساتھ راجو کے لاش لوگوں کو امارت کے باہر زمین پر نظر آتی ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے میں ارپتی کاروباری کی رہسے میں موت کا راز پانچ منٹ میں چھپا ہوا ہے جی ہاں سی سی ٹی وی میں کہہ دی آخری تصویریں پانچ بچ کر پچپن منٹ کی ہیں جبکہ ٹھیک پانچ منٹ کے بعد بہت رہسے میں ہی حالت میں کاروباری کی موت ہو جاتی ہے وہ بھی امارت کی اٹھائیسویں منزل سے گرنے سے جو کڑے گلین ہائیس نام کے اٹھائیسویں فلور پر یہ وہی بلین کا فلور اٹھائیسویں ہے جہاں پہ اٹھائیس زیرو ایک نمبر کے فلیٹ سے انرائی بزنسمن کی موت ہوئی ہے اسی فلور سے اسی فلیٹ کے اندر سے جو پونیت نام کا جو شخص ہے وہ جادہ ہے پونیا اور اٹھائیسویں فلور سے سیدھے نیچے اس کی ڈیٹ باڈی ملتی ہے اس پورے معاملے مومی پولیس نے آتما ہتیا کے تحر جاج کر رہی ہے لیکن ابھی تک یہ بتانے چل گیا ہے کہ یہ ہتیا ہے یا آتما ہتیا ہے راجو کے شنات ان کے جے میں موجود کار سے کی گئی شروعاتی تفتیش میں پتا چلا کہ انرائی راجو گرین ہائیس میں فلیٹ کھریدنے کے سلسلے میں یہاں آئے تھے لیکن اٹھائیسویں منزل پر ان پانچ منٹ میں کیا ہوا اس پر سب سے بڑا سسپنس بنا ہوا ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا آرپتی کاروباری کی ہتیا کی گئی یا پھر یہ معاملہ آتما ہتیا کا ہے حالانکہ مومی پولیس نے ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا معاملہ درچ کیا ہے ساتھ ہی گرین ہائیس کے کرمشاریوں سے پوچھتاج کر رہی ہیں لیکن کاروباری کی موت پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں دراصل راجو نے مومی کے الگ الگ پوش علاقوں میں قریب پانچ سو کروڑ کی پروپٹی خرید رکھی تھی اس بار بھی پروپٹی خریدنے کے سلسلے میں گرین ہائٹس آئی تھے اتنا انہی راجو کے امان میں ہوتر کی چین اور درجن بھر سے زیادہ کلینک چلتے تھے ایسے میں گھر والے ان کی رہسے میں موت کو سوچی سمجھی ساجش کا حصہ بتا رہے ہیں گھر والوں کے مطابق آتما ہتیا کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ان کی کسی سے کوئی رنجش نہیں تھی گھر والوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پانچ سو کروڑ کی پروپٹی کے لیے ہی ان کی ہتیا کی گئی ہو ایسے میں کیا ہے اربپتی کاروباری کی موت مستری کا سچ ہم آپ کو آگے بتائیں گے دیپت دوبے ممبئی نیوز 24 اور کیا اینرائی اربپتی کی موت ایک سوسری سمجھی ساجش کا حصہ ہے کیا پانچ سو کروڑ کی پروپٹی کے چلتے ہی اربپتی کاروباری کو مار دیا گیا یا پھر کاروباری یہ 28 منزل سے کود کر آتما ہتیا کر لی موت سے جڑے سوال کئی ہیں لیکن جواب کوئی نہیں امان میں کئی ہوتلز ممبئی میں پانچ سو کروڑ کی پروپٹی ہزاروں کروڑ کا سامرات اربپتی اینرائی کی موت مستری جی ہاں 58 سال کے پنیا کاند فلپ راجو امان کے نام چین کاروباری تھے راجو نے امان سے لے کر ممبئی تک ہزاروں کروڑ کا کاروبار پھیلا رکھا تھا امان کے مشہور رئیسوں میں راجو کا نام شامل تھا امان کے بڑے کاروباری بوچر اور کلینک کا کاروبار دنیا بھر میں ہزاروں کروڑ کی سمپت دس نومبر کو اینرائی راجو امان سے ممبئی آئے تھے مقصد تھا بوشیوارہ علاقے میں ایک پروپٹی خریدنا پچھلے کئی سالوں میں بزنس کے سلسلے میں نہ جانے کتنی بار وہ ممبئی آئے لیکن یہ بزنس ٹریپ ان کی زندگی کا آخری ٹریپ ثابت ہوا بوشیوارہ علاقے کی اسی بیلڈنگ سے گر کا رہسمائی حالت میں ان کی موت ہوگی خبروں کے مطابق اینرائی کاروباری راجو بوشیوارہ علاقے کی اسی بیلڈنگ میں فلیٹ خریدنا چاہتے تھے اسی سلسلے میں وہ رویوار کی شام فلیٹ نمبر 28 تو ایک تک گئے تھے لیکن وہاں سے زندہ نہیں لٹے بھلے ہی شروعاتی تفتیش میں پولیس اس ایکسیڈنٹل ڈیت کا ماملہ مان رہی ہے لیکن جن حالات میں انرائی راجو کی موت ہوئی وہ کئی سنگین سوال کھڑے کر رہی ہے کئی لوگوں کو شک کے گھیرے ملا رہی ہے آخر کیسے 28 وی منزل سے گرے کاروباری راجو اگر آت مہتیا کی تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں سیکیورٹی گارڈ نے راجو سے ریجسٹر پر انٹری نہیں کروائی کیوں انرائی راجو کو بلڈنگ میں داخل ہونے دیا گیا 28 وی منزل پر کس سے ملنے گئے تھے کاروباری راجو یہ چند سوال ارپتی کاروباری کی مات مسکری سے پردہ اٹھا سکتے ہیں گرین ہائٹس کے سیکیورٹی میں تینات گارڈ سے لے کر بیلڈر تک شک کے گھیرے میں ہیں بیلڈر کا کہنا ہے کہ انرائی راجو کسی فلائٹ بک خریدنے کے سلسلے میں نہیں آئے تھے نہ ہی فلائٹ بک کرانے کے لیے ان سے کوئی بات چیئے ہوئی تھے اگر بیلڈر سج بول رہا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر بیلڈنگ میں تینات سیکیورٹی گارڈ نے انہیں روکا کیوں نہیں آپ سی سی ٹی وی میں غیت تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بے روک ٹوک انرائی راجو اندر داخل ہوئے تھے اتنا ہی نہیں اٹھائیسویں منزل پر کس سے ملنے گئے تھے راجو آخر وہ شخص کون تھا کیا پانچ سو کروڑ کی پراپرٹی کے لیے ہوئی حق کیا کیا فلائٹ نمبر اٹھائیس سو ایک میں پہلے سے کوئی موجود تھا کیا سازش کے تحت کاروباری کو اٹھائیسویں منزل سے دھکیلا گیا کیوں کسی نے راجو کو موت کی چھلانگ لگاتے نہیں دیکھا انرائی راجو کے گھر والوں کا صاف الزام ہے کہ یہ موت نہیں ہتھیا ہے جسے سازش کے تحت آتم ہتھیا کا رنگ دیا تھا ایسے میرہ پتی کاروباری کی موت ہتھیا ہے یا آتم ہتھیا یہ مکمل تفتیش کے بعد ہی صاف ہو سکے گا کیونکہ موت کے تار پانچ سو کروڑ کی پراپرٹی سے بھی جڑے ہیں